اسلام علیکم دوستو کئی لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم کون سا ملٹی وائٹیمن لیں ہمیں اب بتائیں کون سا ملٹی وائٹیمن لیں پیچ پی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون کر کے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہیلس بینیفٹ کن کن ملٹی وائٹیمنز نہ ہوتا پہلے تو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں ملٹی وائٹیمنز جو ہیں وہ بہت ساری فارمسیوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں کافی اور دوسری کمپنیز بھی بناتی ہیں جو کہ صرف سپلیمنز پہ اور ملٹی وائٹیمنز پہ کام کرتی ہیں اور میں کسی کمپنی کو پرموٹ نہیں کرتا جیسے کہ آپ کو معلوم بھی ہے یہ بات تو میں کوئی خاص برینڈ آپ کو نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہ برینڈ لیں یا اس کمپنی کا برینڈ لیں ہم بات کریں گے کہ ملٹی وائٹیمنز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بینیفٹ کیا ہے اور ہمیں لینے چاہیے کی نہیں لینے چاہیے ملٹی وائٹیمنز کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں منرلز کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ باڈی کی نورمل فنکشننگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اچھا اب یہ اجزاء ہمارے کھانوں میں موجود ہوتے ہیں جتنے بھی بیلنس ڈائٹ میں جو کھانے ہیں سبزیاں ہیں فروٹس ہیں نڈس ہیں اور گوشت ہے اور دوسری جو فروٹس ہیں ان سب میں ملٹی وائٹیمنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری جو لائف ہے اس میں جو ہے تگو دو کوشش بھاگ دور اتنی ہے کہ ہم ہیلڈی ڈائٹ نہیں لیتے اور جب ہیلڈی ڈائٹ نہیں لیتے تو پھر ہمیں ان ملٹی وائٹیمنز کی اور منرلز کی ڈیفیشنسیز آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کا معل matti آپ کو بتاتا ہے چیک اپ کر کے کہ آپ میں کون سی ملٹی وائٹیمن کی ڈیفیشنسی ہے یا کون سا سیمٹم ہے وہ کون سی منرل کی ڈیفیشنسی کو شو کر رہا تو آپ کا معل اللہ آپ کو بہتر طور پر آپ کو ایک سک کر کے آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہے کہ آپ نے کون سا وائٹیمن لینا ہے یا کون سا ملٹی وائٹیمن لینا ہے ایک تو یہ بات اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ملٹی وائٹیمن باڈی میں کرتے کیا ہیں بیسک جو فنکشنز ہیں چار پانچ بینیفٹس جو ہیں ملٹی وائٹیمن جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں باڈی میں اور میرا مشروع یہی ہے کہ آپ ڈیابیٹک ہیں یا آپ کو کوئی اور کرونک پرابلم ہے یا آپ بلکل صحت مند ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کو تب بھی ملٹی وائٹیمن ڈیلی بیسز پر ضرور لینے چاہیے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو روٹین لائف ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انہیلڈی ہے کھانے کے لحاظ سے بھی اور ایکسائز کے لحاظ سے بھی اور کام کے لحاظ سے بھی اتنے زیادہ سٹریسز ہیں کہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملٹی وائٹیمن کی شکل میں لینا چاہیے ملٹی وائٹیمن لینے کے پانچ بڑے اہم فائدہ ہوتے ہیں نمبر ایک ایک تو یہ انرجی بوسٹ کرتا ہے وہ لوگ جو ڈیابیٹک ہیں یا کسی بھی کرونک ڈیزیز کا شکار ہیں یا ہیلڈی ہیں تھکتے ہیں کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں واغ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹاسک کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو ان کو دیفنیٹلی ملٹی وائٹیمن جو لینے چاہیے کیونکہ یہ انرجی بوسٹر ہے یہ انرجی فراہم کرتا ہے نمبر دوسرا بینیفٹ جو ملٹی وائٹیمنز ہیں وہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ اسٹریس کو اور انزائیٹی کو کم کرتے ہیں یہ موڈ الیویٹرز ہوتے ہیں جو لوگ ڈیلی ملٹی وائٹیمن لیتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں ان کو اسٹریس کم ہوتا ہے اور وہ اپنی لائف سے سیٹسفائی رہتے ہیں تیسرا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو ملٹی وائٹیمنز ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا جو میمری ہے برین فنکشن جو ہے وہ امپروف کرتے ہیں خاص طور پر ہالی میں ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بی کمپلیکس وائٹیمنز ہوتے ہیں وائٹیمنز بی کمپلیکس وہ میمری انہینسرز ہوتے ہیں وہ قوتے جو یاداشت ہے میمری کی پاور کو بڑھاتے ہیں تو وہ لوگ جن کو میمری کا جو ہے پرابرم رہتا ہے بھول جاتے ہیں چیزیں تو ان کو ملٹی وائٹیمنز جس میں خاص طور پر بی کمپلیکس فرکٹر ہو ان کو وہ ضرور لینے چاہیے اس کے علاوہ ایک اور بڑا فنکشن ملٹی وائٹیمنز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسل سٹرنٹھنگ مسلز کو اور پتھوں کو یہ مضبوط بناتے ہیں اور جن لوگوں کو مسل ویکنس کا پرابرم ہوتا ہے جن کو رات کو دیابیٹک ہوں یا ویسی دوسرے لوگوں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ راتوں کو ہمیں راتوں کو راتوں کو موسیقی موسیقی